بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کتاب آ حدیث و صیرتیں ہمیں چار مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الكریم نے حضور نبی کریم کے فرمانِ علی شان پر کسی مسلحت کے تحت منعن عمل نہ کیا آپ نے ایسا کیوں گیا اور کیا رسولِ خدا نے ایسا کرنے پر حضرت علی کی سرزنش فرمائی تھی یا نہیں کیا ایسا کرنے پر آپ کو رسولِ خدا کے کال کو رد کرنے والا یا وہی کا ٹھکرانے والا کہا جائے گا یقیناً ایسا نہیں کہا جائے گا اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے مگر پہلے وہ چار واقعات مختصر بیان کرتے ہیں پہلا واقعات چنانچہ صحیح بخاری مسلم شریف میں ہے کہ صلوح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ پیغمبرِ خدا اور کافروں کے درمیان لکھا جا رہا تھا اس میں حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا تو مشرقین مقاہ نے اس لفظ کو لکھنے پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر ان کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیوں کرتے پس مشرقین کے اس اعتراض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اس پر حضرت علی نے عرض کیا قسم خدا کی ہم ہرگز نہیں مٹائیں گے حضرت علی کے انکار کے بعد پیارے آقا نے صلح نامہ لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لفظ کو حضرت فرما دیا دوسرا موقع ایک اور موقع پر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحمد کے بارے میں لوگوں نے بہت باتیں کی اس لیے کہ ان کا چچا ذات بھائی ان سے بھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یعنی اس تلوار کو لے جاؤ اور اگر ماریہ کے پاس اس مرد کو پاؤ تو قتل کر دو امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں یہ حکم ملتے ہی میں تلوار کو ساتھ لیے اس مرد کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے جان لیا کہ میں اس کا قصدن رکھتا ہوں وہ میرے پاس آیا اور خجور کے درست پر چڑھتے ہوئے اپنے آن کو پیٹ کے بل گرا دیا اور دونوں پاؤں کو اٹھا دیا اسے اس حالت میں میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب یعنی اس کے پاس مردوں کے جیسے کچھ نہیں ہے پس میں نے اپنی تلوار میان میں واپس کر لی اور واپس جا کر سارا واقعہ حضور کے سامنے گوش گزار کر دیا اس پر حضور نبی کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے جملہ اہل بیعت کو گندگی سے بچاتا ہے اسی طرح ایک تیسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ درہم عطا فرمائے اور حکم فرمایا یہ درہم علی کو دے کر کہیں کہ وہ اپنے اہل بیعت کے لیے خانہ خرید لائیں کہ ان پر بھوک غالب ہو رہی ہے پس حضرت فاطمہ نے وہ درہم حضرت علی کو دیئے اور کہا بے شک بابا جان نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے واسطے خانہ خرید لائیں حضرت علی وہ درہم لے کر نکلے تو راستے میں سنا کہ ایک شخص کہتا ہے کون ایسا آدمی ہے جو سچے وعدے پر ہم کو کرز دے پس حضرت علی نے وہ درہم جو آپ کھانہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس شخص کو دے دیئے اور واپس لوٹ گئے دوستو اسی حوالے سے ایک چوتھا واقعہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف متعدد طریقے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی و سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بقان پر رات کے وقت تشریف لے گئے اور ان کو خواب گاہ سے اٹھایا اور نماز تحجد ادا کرنے کی تاقید کرتے ہوئے انہیں فرمایا یعنی تم دونوں اٹھ کر نماز پڑھو اس پر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے ارز کیا خدا کی قسم ہم فرض نماز سے زیادہ نہیں پڑھیں گے حضور اقدس حضرت علی کا یہ جواب سن کر لوٹ گئے اور قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جگڑالو ہے دوستو ان تمام واقعات کو بیان کر کے علماء کرام لکھتے ہیں کس خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کال کو رد کیا یا آپ نے وحی خدا کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ حکم الہی کے خلاف مسلحت کو پیش کرنا اور مشقت کو ٹالنے کے لیے بار بار اسرار کرنا وحی الہی کو ٹھکرانا نہیں کہلائے گا جیسا کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج کی رات خدا تعالیٰ کی طرف سے پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا تو حضور اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نو بار خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے رہے کہ میری امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی اگر معاذ اللہ یہ وحی کا رد ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا مشورہ دیتے اسی طرح جب اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فیرون کی قوم کی طرف جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چھٹلائیں گے اور میرا سینہ بھی تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو حارون کو بھی رسول کر اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قدل کر دیں حکم ہوا یوں نہیں تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ یعنی قرآن مقدس کی نایات مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ خدا دلہ کے حکم کے مقابلے میں مسلحت کو پیش کرنا وہی الہی کا رد نہیں ہے ونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہرگز اس کے مرتقب نہ ہوتے مزید یہ کہ کثیر مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کال وہی الہی نہیں ہے جیسا کہ تفسیر قبیر میں ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن صرف وہی ہے تفسیر بیان میں ہے صرف قرآن وہی الہی ہے جو یبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا جاتا ہے یہی مدارک تفسیر ابو سعود تفسیر الخازان اور مولم التنزیر میں بھی بیان کیا گیا ہے ان کے علاوہ فقہ تفسیر کے بہت سے جید علماء نے بھی یہی موقف اپنایا ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت علی نے اپنے کال اور فیل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کال مبارک کو رد کیا یا وہی الہی کا انکار کیا تو یہ سراسر حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرمالوجل کریم کی شان کے منافی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کرمالوجل کے ان واقعات میں نہ تو سرزنش فرمائی اور نہ ہی انہیں اس پر معارد الزام ٹھہرایا دعا ہے رب العالمین ہمیں اس فتن ایسے فتنوں کے پھلانے والوں سے اپنی حفاظت میں رکھے جو صحابہ اکرام کے پاکیزہ کرداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں آمین یا رب العالمین دعا ہے رب العالمین